بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زرعیہ جناس کے تازہ ترین ریٹ کے ساتھ آپ ہی ختمت میں حاضر ہیں پنجابی گرلہ منڈیوں کی تازہ ترین صورت اللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے گندم کے کاشتکاروں کے لیے ایک سب سے اہم معلومات ہے جو آپ کو میں دے دیتا ہوں اس وقت پوری دنیا میں جہاں پر نیچری سطح پر صوبائی حکومتیں اگر گندم پرچیز نہیں کرتی تو وہاں پر وفاقی حکومتیں گندم لازمی پرچیز کرتی ہیں کیونکہ یہ ایک ملکی اساسہ ہوتا ہے اور جنگ میں یا قید کی صورت میں گندم کام آتی ہے تو اس سلسلے میں ہماری جو پنجاب سندھ کے پی کے کی حکومت ہے وہ امدادی قیمت دینے سے کاسر ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے مارکیڈ کو اوپن چھوڑنے کا کہا ہے لیکن وہیں پر ہی وفاقی حکومت نے گندم کا خریدنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے اور گندم کی جو سپورٹ پرائز ہے وہ انشاءاللہ بہت جالدہ آپ کو سننے کو مل سکتی ہے اگر سپورٹ پرائز جو وفاقی حکومت کا ادھارہ پاس کو ہے اگر وہ اچھی ریٹ کے اوپر جو ہے اعلان کرے گا گندم کی سپورٹ پرائز کا تو جکینی طور پر اوپن مارکیٹ میں بھی گندم کے ریٹ اچھے رہنے والے ہیں تو یہ کسی قسم کی جو ہے آپ خوش خبری کہہ سکتے ہیں کسانوں کے لیے باقی اس کا وقت ہی بتائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اب چلتے ہیں گندم کے تازہ ترین ریٹ کے جانے آج مجموعی طور پر منجاب گلہ مڈیاں ایزی ٹیز رہیں موسمی حالات بھی ویسے کے ویسے گندم کے ریٹ بھی ویسے کے ویسے مجموعی طور پر جو پرچون قوالٹی گندم ہے آج ستائی سو رو پیسے لے کے ساڑھے اٹھائی سو رو پی تک فروخت ہوئی جبکہ اچھی قوالٹی والی گندم آج مڈیوں کے اندر ساڑھے انتیس سو رو پی تک ٹا اپ ڈیٹ رہے جبکہ فلور ملز کے ریٹ بھی آج ایزی ٹیز چل رہے ہیں فیصلہ باد کے اندر جو ہے تین ہزار پیسے لے کے تین ہزار تیس رو پی تک رول پنڈی اسلام آباد اور لاہور کی ریٹ کی بات کریں تو اکتیس سو ایسی رو پی تک آج مارکیٹ فروخت ہو چکی ہے گندم کے علاوہ دیگر جناس کی بات کریں تو سب سے پہلے بات کریں گے سرسو کے حوالے سے آج اوپن مارکیٹ میں سرسو مجموعی طور پر آج آٹھ ہزار پانچ سو رو پی تک بھی فروخت ہو چکی ہے جبکہ بنجابی گندم اندر آج مجموعی طور پر اٹھتر سو رو پی سے لے کے چوراسی سو رو پی تک کیش پیمنٹ کے اوپر جو ہے سرسو فروخت ہو چکی ہے اور یہ ریٹ آج گلہ منڈی اکاڑا اور گلہ منڈی سمدری کے ہیں اس کے ساتھ اگر بات کریں اچھے کوالٹی والے تیلوں کی تو مارکیٹ گزشتہ دو تین دنوں سے منڈے کا شکار تھی پچیس سو رو پی تک کی منڈی نے اچھے کوالٹی والے تیلوں کے اندر آ چکی تھی لیکن آج پھر مارکیٹ میں ایک ہزار کی بہتری ہے اچھے کوالٹی والے سفیہ تیل جو ہیں آج مجموعی طور پر غلہ منڈی اکاڑا اور غلہ منڈی سمدری کے اندر جو ٹاپ ریٹ رہے آج مجموعی طور پر بارہ ہزار پی سے لے کے ساڑھے تیرہ ہزار پی تک رہے جبکہ ایورج کوالٹی جو ریٹ ہیں تیلوں کے اس وقت دس ہزار پی سے لے کے گیارہ ہزار پی تک چل رہے ہیں اس کے ساتھ اگر بات کریں آج بنولا اور خل کے حوالے سے تو خل آج چھپن کے جکھل کی بوری بیالی سور پی تک کیش پیمنٹ کے پر فروخت ہوئی بنولا کی بات کریں تو تیری سور پی سے لے کے پچیس سور پی تک فروخت ہو چکا ہے کافی دوست باجرہ کے ریٹ کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں تو باجرہ آج مجموعی طور پر انتیس سور پی سے لے کے اکتیس سور پی تک فروخت ہو چکا ہے جبکہ اگر بات کی جائے مکی کی تو مک دار تیزی آتیوی نظر آ رہی ہے رفان فیڈ ملے والے مکی ڈھونڈ رہے ہیں اور مکی انہیں ڈھونڈے سے بھی نہیں مل رہی کیونکہ آج مجموعی طور پر غلم انڈیوکارا اور سمدری کے اندر جو ٹاپ ریٹ مکی کے رہے ہیں وہ آج نئی موسمی مکی اٹھائی سور پی سے لے کے پینتیس سور پی تک فروخت ہو چکی ہے اور جبکہ گولڈن مال جو مکی ہے اٹھتیس سور پی سے لے کے انتالیس سور پی تک بھی فروخت ہو رہی ہے اور یہ ا ویلڈ کے اندر جو مکی لیٹ کاشت ہوئی تھی وہ یقینی طور پر اب نہیں پکے گی اور اسے وہ سیلج والے کیش کریں گے اور دانے کی صورت کے اندر جو مکی ہے وہ یقینی طور پر اس دفعہ چار ہزار بھی کراس کر جائے گی اب بات کرتے ہیں ہم منجی کے حوالے سے منجی کی بات کریں تو جس طرح کے موسمی حالات چل رہے ہیں منجی کی مارکیٹ بھی تھوڑی بہت میں ڈامانڈول نظر آ رہی ہے لیکن آورال مارکیٹ کے اندر جو ڈیمانڈ سپلائی ہے اس کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی ہے تھوڑی متاثر ہو چکی ہے اور جو پچھتی جو اگست سے بعد جو کاشت ہوئی تھی منجی اس کے اندر ابھی سبس دانہ ہے دھوپ نہ بڑھنے کی وجہ سے ابھی مکی تیار سوری مجھے ابھی تک تیار بھی نہیں ہوئی لیکن جہاں تک ریٹ کی بات ہے تو اس وقت چھوٹی وریٹی سے شروع کرتے ہیں ایری چھے جو ہے آج چوبی سور پہ تک کیش پیمنٹ کے اوپر فروکت ہوئی اسی طرح دیسی سپری ہائیبرٹ سپری کی بات کریں تو اٹھائی سور پہ سے لے کے تیتی سور پہ تک فروکت ہو چکی ہے ایک سو نو سپر فائن کی بات کریں تو آج مجموعی طور پر چوبی سور پہ سے لے کے چوبی سور پہ تک فروکت ہوئی پندرہ سور نو سولہ بنویں اٹھارہ ستانہ کی بات کریں تو آج مجموعی طور پر جو ریٹ ہیں نارمل کولٹی جو گیلا مال ہے چھتی سور پہ سے لے کے اٹھتی سور پہ تک فروکت ہوا کٹر والا خوشک مال چار ہزار پہ تک فروکت ہوا جبکہ گولڈن مال وی آئی پی ہاتھ کورٹی کا جو مال ہے بیالی سور پہ سے لے کے پنتالی سور پہ تک رہا جبکہ اگر شہدر مالکان کے ریٹ کی بات کریں تو آج ٹوٹل جو ریٹ تھے ان کے اٹھتی سور پہ سے لے اٹھتی سور پہ تک پہنچ چکے ہیں جبکہ کائنات کی بات کریں تو اٹھتی سور پہ سے لے کے پنتالی سور پہ تک کائنات فروکت ہوئی جبکہ سپر کی بات کریں تو آج مجموعی طور پر چورتالی سور پہ سے لے کے چھالی سور پہ تک فروکت ہوا تو یہ تھے اجناس کے تعددنی ریٹ گلہ مڈی اکارا اور گلہ مڈی سمدری سے انشاءاللہ مزید نئے ویڈیو میں نئے ریٹ کے ساتھ جلدہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک زرکیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر زرکیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ